اپنے بھائی راہل گاندھی کی جیت کے لیے پریانکا نے کمر کسلی ہے پریانکا آج امیتھی پہنچ رہی ہے جہاں پر وہ روڈ شو کرنے والی ہیں اور راہل کے لیے ووٹ مانگے گی پریانکا کے اجنڈے پر امیتھی کے ساتھ ساتھ رائی بریلی بھی ہے نامانکن کے دن بھائی راہل کے ساتھ روڈ شو میں اتری پریانکا گاندھی آج امیتھی میں اکیلے ہی پرچار سنبھالیں گی پریانکا نے امیتھی میں میگا پلان بنایا ہے وہ اس دوران اسی چھوٹی بڑی جن سبھائیں کریں گی امیتھی سنسدی اکشیتر میں سولہ بلوک ہیں خبر ہے کہ پریانکا نے ہر بلوک میں پانچ پانچ جن سبھائیں کرنے کی یوجنہ بنائی ہے امیتھی کے ساتھ ساتھ پریانکا کے ذمہ ماں سونیا گاندھی کا لوگ سباکشیتر رائی بریلی بھی ہے پہلے سے تیہ کارکرم کے مطابق اس دو دن کے دورے میں پریانکا رائی بریلی بھی جائیں گی اور وہاں قریب ایک درجن نکڑ سبھائیں کریں گی پریانکا کا آج کا امیتھی دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آج امیتھی میں نامانکن سے پہلے کمار وشواس پر دیاترہ کریں گی اس دوران پریانکا اور کمار وشواس آمنے سامنے ہو سکتے ہیں پرشاسند بھی ان دونوں کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے خاصا سترک ہیں آپ کو بتا دے کہ امیتھی سے راہل گانڈی کے خلاف بی جے پی سے سمیتھی ایرانی اور آم آدمی پارٹی سے کمار وشواس پیدان نہیں پریانکا نے ابھی کچھ دن پہلے ہی کمار وشواس اور سمیتھی ایرانی کو امیتھی کا پریعتک بتایا تھا جس کے بعد سمیتھی اور کمار نے راہل اور پریانکا پر زبرست پلٹ بار کیا تھا سیدھے امیتھی کا روک کرتے ہیں وہاں سے مطلیش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس بار امیتھی کی جنگ بہت زیادہ دلچسپ ہے لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پریانکا جب اپنے بھائی کے لیے وہاں پر روٹ مانگنے جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے امیتھی کی جنتہ کے ساتھ کیسا رشتہ ہے پریانکا گانڈی کا تانی آپ کو معلوم ہے لگتار پریانکا گانڈی امیتھی اور رائی وریلی کی کمار سمحالتی رہی ہیں پچھلے چناؤں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بھی پوری جمعیداری پریانکا گانڈی کے اوپر ہی تھی آج بھی دس بج کر تیس منٹ پر پریانکا پہنچیں گے فرصدگنج ائرپورٹ پر جو کہ میرے پیچھے ہے یہاں سے نکل کر مونشی گنج پہنچیں گی وہاں پہلے دن کارکرتاؤں کو چسدرست کریں گی نیتاؤں اور کارکرتاؤں کی بیٹھک بلائی گئی ہے امیتھی اور رائی وریلی دونوں ہی کے کارکرتاؤں کو سمبودیت کریں گی پچھلی بار بھی جب پہنچی تھی تو سلطانپور کے کارکرتاؤں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا بھائی یعنی ورون گانڈی غلط راستے پر نکل پڑا ہے اسے ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے اور اس کے لئے بھی کارکرتاؤں کو تیار رہنا چاہیے ایسے میں آج چکہ ورون گانڈی بھی سلطانپور سے نومنیشن بھر رہے ہیں ایسے میں دونوں ہی طرف سے کئی نہ کئی تقرار ہوگی پہلا سوال پریانکہ سے بھی یہی ہوگا اور رون گانڈی سے بھی یہی ہوگا جائر ہے حالانکہ اس کے بعد ریوریلی پہنچیں گی آج شام تک اور کل قریب قریب ایک گیارہ سبھائیں کرنی ہے کیاسی ہے چوراسی کلومیٹر کے دوری تیار کر کے وہ قریب ایک گیارہ سبھائیں تیار کریں گی اور ریوریلی میں لوگوں سے سمرتن مانگیں گے بلکل لیکن مطلیش جب امیٹھی کے جنتہ سے سیدھے روبرو ہوتی ہے پریانکہ گانڈھی کیا اثر ڈالتی ہیں ان پر کس طرح کا ریلیشنشپ پریانکہ کا امیٹھی میں لوگوں سے ہے وہاں پر جب سیدھے سمواد کرتی ہیں لوگوں سے کیا زیادہ کنیکٹ نظر آتا ہے بنسبت کسی اور نیتا کے بلکل پریانکہ یہاں کنیکٹ کرتی ہیں لوگوں سے باچت کرتی ہیں ان سے گھل مل کر باچت کرتی ہیں اپنے پتا راجیو گانڈھی کے ساتھ یہاں پہنچتے رہی ہیں کئی بار تصویروں میں دیکھا ہوگا جب پریانکہ چھوٹی تھی تب بھی یہاں کی سواہوں میں موجود رہتی تھی پھر ماں سونیا گانڈھی کے ساتھ یہاں پہنچتے رہی ہیں اور ہمیشہ سے ہی یہاں گاؤں گاؤں اور نکر نکر پر سواہیں کرتی ہیں ہر سواہ میں اپنے پریوار کے رشتوں کی بات کرتی ہیں سنجے گانڈھی سے لے کر راجیو گانڈھی اور اس کے بعد خود ان کی ماں اپنی ان کا جکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ گھر ہے اور آہول گانڈھی میں کہا تھا کہ امیٹھی ان کا گھر ہے ایسے خود پریانکہ گانڈھی بھی لوگوں سے کنیک کرتی ہیں ایموشنل ستر پر بات چیت کرتی ہیں خاص کر یہاں کے وکاس کو لے کر کئی سوال کھڑے ہوئے ہیں ایسے میں صرف ایموشنل رشتہ رہیاتا ہے جو لوگ اپنے خود کو جلاو محسوس کرتے ہیں نیرو گانڈھی پریوار سے اور اسی کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتی ہے پریانکہ